اس پہ یہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی آلمگیر تحریک شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ نے سن انیس سو اکاسی میں اپنے چند رفقہ کے ساتھ مل کر باب المدینہ کراچی میں شروع کیا اور بڑھتے بڑھتے الحمدللہ عزوجل آج دو ہزار پندرہ سن عیسوی میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی کام جن جن شعبہ جات میں ہو رہا ہے اور جہاں جہاں تک یہ کام پہنچ چکا ہے اور پہنچ رہا ہے آئیے مختصر سی جھلکیاں آپ کو پیش کرتے ہیں دعوت اسلامی دنیا بھر میں اپنے ہفتہ وار اجتماعات کر رہی ہے اور دنیا بھر میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں الحمدللہ عزوجل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں عاشقان رسول سنتوں کے سانچے میں دھلتے چلے جا رہے ہیں اسلامی بھائیوں کے اجتماعات الگ ہو رہے ہیں اور اسلامی بہنوں کے بھی ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں دنیا بھر میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات کی کم و بیش تعداد تقریباً پندرہ سو ہے اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت پھیلانے کے لیے مدنی کافلے ملک با ملک شہر با شہر اور گاؤں با گاؤں سفر کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بھی مختلف علاقوں مختلف شہروں میں جا جا کر اسلام کی دعوت پیش کی دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا بھر میں مدنی کافلوں میں سفر کر کے سنتوں کی دعوت نیکی کی دعوت پہنچاتے چلے جا رہے ہیں اور ان مدنی کافلوں سے بے شمار مدنی بہارے بھی آتی چلی جا رہی ہے ایک انسان جب نیکی کی دعوت دینے کے لیے بازار میں جاتا ہے علاقوں میں جاتا ہے تو اسے خود بھی باععمل ہونا بہت ضروری ہے تو خود کو نیک اور باععمل بنانے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا کام شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے ہم سب کو عطا فرمایا اور وہ ہے مدنی انعامات جی ہاں مدنی انعامات کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ اسلامی بھائیوں کے لیے الگ اسلامی بہنوں کے لیے مدنی منوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے بھی موجود ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو نیک بنا سکتے ہیں الحمدللہ عزوجل معاشرے میں عالم دین کا ایک مقام ہے دعوت اسلامی کے جامعیت المدینہ جو اس وقت پاکستان اور پاکستان کے باہر کم و بیش پونے چار سو کے قریب بن چکے ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں اب تک الحمدللہ کم و بیش اس میں پچیس ہزار کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم بنانے والا کورس کر رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل یہ علم و عمل کے پیکر بن کر معاشرے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کریں گے قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے دعوت اسلامی کے الحمدللہ اس وقت تک بائی سو سے زیادہ مدرسط المدینہ قائم ہیں جس میں ایک لاکھ سے زیادہ مدنی مننے اور مدنی منیاں مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ شعبہ کس قدر تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر دعوت اسلامی کے ان مدارس سے حفظ و ناظرہ کرنے والے مدنی مننے اور مدنی مننیوں کی تعداد تقریباً سنتیس سو کے قریب ہے اس معاشرے میں ایک بہت اہم ضرورت اسکولنگ سسٹم کی تھی آپ کی دعوت اسلامی نے ایک ایسا شعبہ بنایا جس کا نام ہے دار المدینہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو ایک بہتر انداز میں پڑھانے کا انتظام کیا اور اس میں اب تک ہزاروں ایسے طلبہ موجود ہیں مستحق طلبہ جن سے فیس نہیں لی جاتی اور ان کی تعلیم کا انتظام بھی دعوت اسلامی کے ذمہ ہے میرے میٹیور پیار اسلامی بھائیوں اس وقت میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے ذریعے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل جو دنیا بھر میں نشر کیا جا رہا ہے اس میں نہ کوئی بے پردہ عورت ہے نہ موسیقی ہے اور نہ ایڈورٹائزمنٹ ہے الحمدللہ آشکان رسول کے مدنی عطیات سے چلنے والا دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل دنیا بھر میں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے شاید دنیا میں کوئی ایسا اور چینل نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں شرابی شراب چھوڑ دیتے ہوں ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے ہوں بے نمازی نمازی بن جاتے ہوں جی ہاں یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے پروفیشنلی ہم ایکٹنگ سے جڑے ہوئے ہیں انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں فیم انڈسٹری سے محمد جہانگیر قادری اتاری بن چکے ہیں ان کی صرف یہی فرمائش تھی کہ یہ آپ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہیں یا اللہ میں اپنے میں اپنے کفریہ مذہب سے اپنے اہمیلیت قادیانیت کفریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا نام بیجندر مشرا تھا آبی تک میں انڈیا سے دلاؤں کرتا ہوں اور نائجریا میں جنرل منجر ہوں انفرمیسن ٹیکنالوجی میں مدنی چینل اور باپا جان کو کافر ٹائم سے فالوڈ کر رہا تھا جو جتنے پروگرام سے ان کو میں دیکھتا تھا اور ابھی میں نے عالم طرح پروانہ پروگرام بھی دیکھا آپ کا اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے بس اللہ کا کال آگیا ہے اور مجھے بس اسلام قبول کر لینا چاہیے اور اللہ کے بطلب آئے ہوئے راستے پر آن سے چلنا سنو کر دینا چاہیے اسلام قبول کیا میں نے کال سینٹر پر سون کیا مدنی چینل کی کال سینٹر پر اور میں نے اسلام قبول کیا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو بہت بہت مبارک اسلام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کا نام رکھتے ہیں محمد سیارے آقا علیہ السلام کے نام پر ہی اور پکارنے کے لیے بلال رضا زندگی نام رکھ دیا کس نے زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ تیس سال سے شو بیس سے وابستا ہوں لا تعداد ڈرامے بنائیں لا تعداد فلمیں بنائیں اور تقریبا یہاں جتنے بھی آرٹس موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں مساجد کی تعمیر دعوت اسلامی کا شعبہ خدام المساجد یہ نظام مسلمانوں میں صدیوں سے چلا آرہا ہے اور دعوت اسلامی کا شعبہ خدام المساجد جس کے ذریعے مساجد کی تعمیر کی جاتی ہیں ملک و بیرون ملک میں دعوت اسلامی نے اب تک سیکرو مساجد کا کام مکمل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے آئی ٹی دعوت اسلامی کا شعبہ جس میں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور کئی ویب سائٹس کے ذریعے سنتوں کا پیغام دنیا بھر میں پہنچایا جارہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مکتبت المدینہ اور دعوت اسلامی کا پریس بھی ہے جس میں نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ مختلف زبانوں میں رسائل اور کتب چھاپ کر دنیا بھر میں عام کی جاتی ہیں جس کے لیے تراجن کی مجلس بھی بنی ہوئی ہے یعنی مجلس ٹرانسلیشن ساتھی ساتھ الحمدللہ المدینہ العلمیہ جو کہ تحریری کعبوں میں مصروف عمل ہے اور مزرگوں کی کتابوں کا ترجمہ کرنا بالخصوص امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کی کتابوں کو شایع کرنا اور اس طرح دیگر علمی اور اصلاحی موضوعات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں جس کو مکتبت المدینہ چھاپ کر شایع کرتا ہے دعوت اسلامی کا ایک اور بڑا پیارا شعبہ اور وہ ہے اجتماعی اعتقاف الحمدللہ ماہ رمضان میں ہونے والا اعتقاف مدینہ مدینہ دنیا بھر میں الحمدللہ ہزار و ہزار عاشقان رسول اعتقاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں کسی اسلامی بھائی سے کسی قسم کا کوئی پیسہ اعتقاف کی مد میں نہیں لیا جاتا سہری اور افتاری کا بھی انتظام ہوتا ہے مخیر اسلامی بھائی الحمدللہ عزواجل اس میں اپنا حصہ بھی ملاتے ہیں اس طرح میرے میچے اور پیار اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی دنیا بھر میں کئی مدنی کاموں میں مصروف عمل ہے دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبے ہیں جن میں گونگے بہرے نابینہ اسلامی بھائیوں میں مدنی کام یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بعض وقت اپنے گھر والے بھی نہیں پوچھتے مگر آپ کی دعوت اسلامی ان کی رہنمائی کا بھی سامان کرتی ہے میں بہت خوش ہوں الحمدلللہ اتنا خوش ہوں کہ شاید میں باپ ہوتے ہوئے اور ان کی والدہ ماں ہوتے ہوئے بھی وہ تربیت نہیں دے سکتی ہیں جو ہمارے بچے کو یہاں پہ تربیت ملی کیونکہ محلے میں میرے بچے کو سب مارتے تھے بچے اور لوگ باگل کہتے تھے آج وہ بچہ الحمدللہ فجر کی ازان ہونے سے پانچ منٹ پہلے اگلی صف میں ہوتا ہے الحمدللہ میرا بچہ آج تک اس نے ٹی وی نہیں دیکھا ہے سبحان لیکن جب سے یہ مدنی چائنل شروع ہوا ہے میرا بیٹا بس اس کو دیکھتا ہے اور آپ جب اسکلین پہ آتے ہیں وہ چومنا شروع کر دیتا ہے دنیا تو دنیا آخرت میں میں یہ کہنے کے لئے تیار ہوں کہ میرا بیٹا اللہ کے بعد یہاں فیضان مدینہ اور اسلامی بھائیوں کی وجہ سے میرا بیٹا اس پاکڑ ہوا ہے اور اس کا عجر آپ تمام لوگوں کو اللہ فاتھ دے آمین میں آپ اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہوں میں نے کبھی کسی گنگے بچے کو گناہ پر روتے نہیں دیکھا جب ان گنگے بچوں کو روتے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ ادھر کہیں کمی رہ گئے جیل جہاں عموماً ایک چھوٹا مذرم جاتا ہے بڑا مذرم بن کے نکلتا ہے بگر آپ کی دعوت اسلامی جیلوں کے اندر جا کر بھی قیدیوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرتی چلی جا رہی ہے دعوت اسلامی نے قیدیوں کی اصلاح کرنے کا جو پروگرام شروع کر رکھا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے نہ صرف قیدیوں کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ جیل کی انتظامیاں بھی اس سے مستفید ہو رہی ہے جیل جیل نے جب میری بطور ریپٹس اپن جیل پوسٹنگ ہوئی تو منہ بڑا اچھا لگا اور ان کا یہ جو ایک معاشرے کی اصلاح کا پہلو ہے وہ بہت اچھا لگا نماز کھاتے ہیں قرآن پاک پڑھنا تو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اس طرح مختلف کلاسیں جنہوں نے شروع کی ہیں اس کی علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے لنگر رضیہ جس میں ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں کو مختلف مواقع پر لنگر کھلایا جاتا ہے گیاروی شریف ہو باروی شریف ہو خواجہ ساتھ کی چھٹی ہو یا اس طرح کے اجتماعی ذکر و ناتھ ہو آپ کی دعوت اسلامی ہزاروں عاشقان رسول کو لنگر پیش کیا کرتی ہے اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس میں ہزاروں ہزار عجیر اسلامی بھائیوں کا علاج کروایا جاتا ہے نہ صرف ان کا بلکہ ان کے گھر والوں کا علاج بھی دعوت اسلامی کے ذمہ ہے ان تبلیغی امور کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی بہت سارے ایسے کاموں میں بھی سرگرم نظر آتی ہے جب زلزلے کی آفت آئی آپ کی دعوت اسلامی نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی مدد کی پچھلے دنوں پاکستان میں آئی ڈی پیز نکل مکانی کر کے اپنے گھروں سے دور آئے آپ کی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے ان تک پہنچ کر انہیں خوراک بھی انہیں اناج بھی پہنچایا اور ان کی خیر خواہی کا سامان کیا اسی طرح سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں دعوت اسلامی والے اس نے بھی پیچھے نہ رہے الحمدللہ کروڑ ہا کروڑ روپے کی رکوم ان سیلاب زدگان میں دعوت اسلامی نے تقسیم کی چچت یہ کچھ ہماری طرف سے بھی آپ رکھیں آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے اللہ کرے اللہ آپ کا نقصان اور پورا کرے مزید ہم انشاءاللہ یہ آن آج بھی بھی بیجیں گے آپ کے گاؤں میں دعوت اسلامی اس قدر بڑی تحریک ہے چند منٹوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا کچھ شوباجات کی جھلک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ سے گزارش ہے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت مدنی کافلوں میں سفر مدنی نامات پر عمل اپنا معمول بنائیے اور اپنی دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجئے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارا مدنی چینل دیکھتے رہیے تو دعوت اسلامی کے بارے میں مزید معلومات ملتی رہے گی دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھئے دعوت اسلامی میں آ کر اس کی برکتیں لوٹیے اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں عطا فرمائے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے کسی فرمائے